اسلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان تو جانتے ہیں آنچ کی اہم خبر بھارتی انڈرسٹی میں سوک کی فضا چھا گئی ہے افسوسناک بڑی خبر سامنے آگئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بھارتی فلم انڈرسٹی کے لیجنڈ اداکارہ سائرہ بانو کی جانب سے افسوسنا خبر سامنے آئی ہے تمام چاہنے والے اداکار فینس غم سے نیڈال ہیں اور ان کے لئے دعا کر رہی ہیں آپ کے ساتھ یہ افسوسناک خبر ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی پہن سکے بھارتی فلم انڈرسٹی کے لیجنڈ اداکارہ سائرہ بانو جنہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر برسگیر کے لیجنڈ اداکار دلیب کمار کو کھو دیا ہے آج سائرہ بانو کی جانب سے افسوسناک خبر سامنے آگئی ہے ان کی تبید نساز ہو گئی ہے سوشل میڈیا ریپورٹ کے مطابق ستتر سالہ بھارتی اداکارہ سائرہ بانو کی تبید نساز ہو گئی ہے جس کے بعد انہیں ممبئی کے ہندو جاہ سپتال میں منتقل کیا گیا ہے جہاں وہ آئی سیو میں داخل ہیں جب یہ افسوسناک خبر سننے کیوں ملی تو بہارت کے تمام اداکار ان کے چانے والے فینز ان کے لیے دعاوں اور نیک تمناوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جلسے سے تیاب ہو جائے آج کی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں لیکن اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ سائرہ بانو کی تبید سے مطالق فی الحال زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کی گئی اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اچانک انہیں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں آئی سیو میں داخل کیا گیا ہے لیکن آج کے بڑی اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بھارت کے لیجنڈ اداکار کی بیوی سائرہ آج تبید ناساس ہونے کی صورت میں فوری طور پرسپتار میں منتقل کیا گیا ہے اور انہیں آئی سیو میں داخل کیا گیا ہے لیکن واضح رہے کہ سائرہ بانو کی تبید ابھی بتائی نہیں گئی کہ اس وقت ان کی حالت کیسی ہے لیکن ان کے لیے تمام چاہنے والے فینس اور اداکار نیک تمنہوں دعاوں کا اظہار کر رہی ہیں اگر آپ بھی کوئی راہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکچن کا سہرہ لے کر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال کیجئے ہمیں اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ